اسلام علیکم good morning friends welcome to my youtube channel اور کیسے ہیں آپ سبھی انشاءاللہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحت مند رکھیں آپ سبھی اپنے گھروں میں اپنے اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں اور جو بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کو نیک اولاد سے روازیں آمین سبح آمین آپ سبھی کو پتہ ہے کہ میری لائف سیمپل ہے اور میرے جو ویلوگ رہتے ہیں وہ بھی سیمپل رہتے ہیں میرے جو سبسکرائبر ہیں میری youtube فیملی وہ بھی کافی سیمپل ہیں اور ساتھ میں سبھی بہت پیارے ہیں میری آپ سبھی سے ایک پیار بھری ریکویسٹ ہے کہ جس نے بھی آپ میں سے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجے گا اور ساتھ میں لائک اور شیئر کیجئے میرے ویڈیوز کو اور دیکھیں سبسکرائب کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا اتنا جرور ہے کہ مجھے موٹیویشن ملتا رہے گا آپ لوگوں کا ابھی صبح کا ٹائم ہے صبح سے ہی میں اپنا بلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں آج بنا رہی ہوں میں کھانے میں راجما راجما کے ساتھ چاول بھی بنیں گے بچے یہ کہنے لگے کہ ممی آپ کچھ دنوں سے ہری سبزیاں کم بنا رہی ہو تو میں نے ویسے انہیں سمجھا دیا کہ بارش کا سیزن چل رہا ہے بارش میں ہری سبزیاں ویسے بھی کم کھانی چاہیے کیڑے آ رہے ہیں نا پر بچوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیڑے آتے ہیں جب انہیں کٹتے ہیں تب نکلتے ہی ہیں اس میں سے بھی کیڑے ابھی کچھ دنوں کی بات ہو رہا ہے اور ایسا تو نہیں ہے کہ بلکل بھی میں ہری سبزی نہیں بنا رہی ہوں بچ بچ میں بنتی ہے ہری سبزی یہ حال ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو اپنی رائے رکھنا وہ بھی شروع کر دیتے ہیں ہمارے علی ریدہ کا بھی یہی حال ہے کہ ممی ایسا نہیں تو ایسا ایسا کیسے ہوتا ہے سب سبزیوں میں تھوڑی کیڑے آ رہے ہیں بس انہیں سمجھانا تھوڑا مشکلی ہوتا ہے ابھی بس ہمارے علی ٹنکل کو میں نے دانا دیا وہ بھی پنجھنے میں سے آواز نکال رہے تھے بڑی پیاری سی آواز تو سب سے پہلے ان کا کام مجھے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں سیدھے سٹیچنگ پر آگئے یہ چلو سٹیچنگ کر لیتے ہیں میرے ساتھ ہماری ریدہ بھی سٹیچنگ کر رہی ہے ابھی میرے جو ایکسرسائز جب بلکل بند تھی اب ہلکی فلکی ایکسرسائز میں نے پھر اسے کرنا سٹارٹ کر دیئے کیا کریں اپنے لیے اگر اپنے ٹائم نہیں نکالیں گے تو پھر بس سوچتے ہی رہ جائیں گے کبھی بھی اپنے لیے اپنے ٹائم نہیں نکال پائیں گے اتنی وزی لائپ میں تھوڑا بہر ٹائم ہمیں نکالنا ہی پڑتا ہے سمجھ رہتے ہیں ہم نے اپنے آپ پر دھیان نہیں دیا تو بعد میں تو دیکھئے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ پیر بھی جواب دے دیتے ہیں اور کئی بیماریاں ہمیں ہو جاتی ہیں تو ابھی سے دیکھئے ہمیں اپنی بوڈی کو فٹ رکھنا چاہیے جہاں تک ہو سکے تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی کرنا چاہیے اب کل کی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کل تو سچ میں میرا موڈ صبح سے ایسا خراب ہوا کہ سمجھئے رات تک خراب ہی رہا کل ہوا کچھ ایسا ہی تھا کل جب میں اسکول کے لیے روانہ ہوئی صبح تو سرسو سے پہلے لب کافی پہلے ایک گاؤں پڑتا ہے سنگھ نواز وہاں پر ہمارے جو بس والے نے بس روک دیا میرے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا آگے کوئی کائے وغیرہ آگے ہی کیا کوئی حادثہ ہو گیا کیوں بس روکی ہے اور واقعی حادثہ ہوا تھا مطلب ونڈو میں سے جھاک کر دیکھا تو پورے روڈ پر بلڈ ہی ہو رہا تھا بہت زیادہ بلڈ تھا پورے روڈ پر اور حادثہ ہماری بس پہنچنے کے پندرہ بیس منٹ پہلے ہی ہوا ہوگا مطلب تاجہ تاجہ ہی وہ حادثہ ہوگا تھا تو پورے روڈ پر بلڈ ہو رہا تھا اور سچ میں میں نے جو منظر دیکھا وہ کافی خوفناک منظر تھا اور رات تک پھر وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا بہت زیادہ ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اپنی لائپ میں جو کل دیکھا تھا اس کی وجہ سے دماغ کھڑا بہت زیادہ رہا میرا پورے ٹائم اسکول میں بھی رہا وہاں سے آنے کے بعد پھر گھر میں بھی رہا مطلب یہ جن جن کی بیچ میں ہوا وہ میں آپ لوگو بتا دیتی ہوں ایک تو دو بھائی تھے وائک پر دو بھائی اور ایک بھائی کا بیٹا مطلب ایک فیملی کے تین لوگ تھے تو اتنا بیانک حادثہ ہوا تھا کہ آن اسپورٹ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہسپیٹل بھی نہیں لے جا ہماری فیملی میں ہمارے ایک فیملی میمبر کوئی کچھ ہو جائے تو ہم لوگوں پر کیا بیٹتی اور یہاں تو ایک فیملی سے سیدھے تین لوگ تھے تین لوگوں کا جناجہ وہاں سے اٹھا ہوگا تو سچ میں بہت دماغ خراب ہوا اسکول میں بھی اسی ٹاپک پر بات چلتی رہی اور رات میں جب میرے ہزبینڈ سے میری فون پر بات ہوئی تو ان کو بھی میں نے اس حادثے کے بارے میں بتایا وہ کہہ رہے کہ اس لئے تو میں تم سے منع کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے سٹاف کی کسی میڈم کے ساتھ اسکولٹی پر نہ تو بیٹھ کر آؤ نہ جاؤ اور اسکولٹی اس لئے منع کرتا ہوں اور تم کو برا لگتا ہے کہ مجھے اسکولٹی سے نہیں جانے دے رہے یہ تو میرا بھلائی نہیں چاہتے اور نہیں چاہتے یہ تو کہ میں سکولٹی سے جاؤں وہ تو یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بس میں بس سے اب ڈاؤن کرتی رہوں کل یہ بھی فون پر بہت ساری باتیں مجھ سے کر رہے تھے اس ٹاپک کو لے کر اب سمجھ میں آیا ہے نا وہاں تو آئے دن حادثے ہوتے رہتے ہیں ہاں جی ہوتے تو رہتے ہیں لیکن کل جب میں نے وہ سین دیکھا اس سے پہلے میں نے ایسا کوئی سین نہیں دیکھا نظارہ جو دیکھا سچ میں بلکل رونگٹے کھڑے کرنے والا نظارہ تھا ہاتھ سے کی وجہ مین یہ ہے کہ وہاں پر سنگل روڈ ہیں اگر ڈبل روڈ ہوتا نا تو ایک طرف سے آنے والے آتے ہیں اور دوسری طرف سے جانے والے جاتے ہیں ڈیوائیڈر ہوتا بیچ میں تو پھر کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی لیکن اس بجے سے ہی بہت زیادہ ہاتھ سے وہاں پر ہو رہے ہیں کل کا حادثہ جب میں نے ان کو سنایا تو یہ بھی منا کر رہے تھے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ گلتی سے بھی کسی کی سکوٹی پر بیٹھ کر مت آ جانا نہیں تو اپنے سٹاپ کی کسی سکوٹی پر بیٹھ کے آ جاؤ کیونکہ سچ میں کوئی بھروسہ نہیں ہے ہم تو بلکل صحیح چلا رہے ہیں گاڑی لیکن سامنے والا ہمیں ٹھوک کر چلا جائے حادثہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اب میں ایک ویلاغر ہوں ویلاغر ہونے کے ناتے میں جو بھی دیکھتی ہوں جیسا بھی وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ چلو یہ دیکھا میں نے آج تو آپ لوگوں کو بھی بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں یونکہ یہ بھی میری لائف کا ایک طریقے سے پارٹ ہے اسے بات کرتے کرتے ادھر کھانا بھی میرا ریڈی ہو چکا ہے رازمہ بنایا ہے میں نے اور ساتھ میں چاول بھی بنایا ہے رازمہ چاول کا کمبینیشن بہت اچھا لگتا ہے تو ادھر میں کپڑوں پر آئیرن کر رہی تھی پانی میں نے گرم ہونے کیلئی رکھ دیا تھا گنگونے پانی سے ہی میں نہ ہوں گی ساتھ میں اس میں تھوڑی سی ڈٹول کی بوندیں بھی ڈالوں گی ابھی ڈٹول کی بوند نہیں ڈال رہی تھی لیکن اب ڈالا کروں گی اس سے اچھا رہتا ہے بارش کے موسم میں ہلکے گنگونے پانی سے نہ ہو تو کافی ریلیف ملتا ہے بہت بڑی بڑی بھی رہتی ہے ہماری اور اس کے بعد پھر ہلکے گنگونے سرسوں کے تیل سے پوری بڑی کی مساج کر لو گنگونے سے نہیں کرو تو نورمل آئل سے کر لو اچھا رہتا ہے میں تو آج کل اپنے بالوں میں بھی ہلکے گنگونے آئل کی ہی مساج کرتی ہوں وہ ہی ڈالتی ہوں اس سے اچھی مالش ہو جاتی ہے اور بڑیا رہتا ہے وہ آئل تو ابھی بس نحلی آئے میں نے اور یہاں پر میں سیلٹ کٹ کر رہی ہوں کھیرا ہے ساتھ میں چکندر بھی ہے ادھر رضا کو میں نے دودھ دیا ہے پینے کے لئے اب دونوں بین بھائیوں کی ایک عادت ہے ان کو گنگونہ دودھ دو زیادہ گرم تو ان کو دے ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ نہیں پیتے لیکن گنگونے دودھ کی بھی ان دونوں کی یہ عادت ہے کہ اس کو بھی بلکل تھنڈا کر لیں گے کہ ممی ہمیں تھنڈا ہی اچھا لگتا ہے گرم تو کوئی چیز پیتی نہیں ہے ابھی نہیں سردی کا جو موسم ہوتا ہے سردی کے موسم میں ہمارا من ہوتا ہے کہ چائے بھی اگر پینے ہیں تو گرم پینے دودھ بھی پینے ہیں تو گرم پینے ہیں لیکن ان دونوں کی ایک ہی عادت ہے دودھ ہو یا چائے ہو اس کو ہمیں تھنڈا کر کے ہی پینے ہیں گرم کر کے نہیں پینے ہیں تو میرے ادھر رضا کو بار بار ٹوکتی جا رہی تھی کہ گنگونہ دودھ پینے ہیں کہ نہیں ممی میں نہیں پی لی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ملائی بھی آ جاتی بھلے میں ملائی چھان کر دیتی ہو لیکن اگر اس کو تھنڈا کریں گے تو اس میں آٹومیٹک ملائی آئی جاتی ہے پھر تو اگر دودھ میں ملائی آ گئی تو پھر دودھ کو واپس سے چھاننا ہے تب جا کر پینا ہے ملائی بھالا دودھ بھی نہیں پینا ہے یہ حال ہے تو ادھر کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا کہ چلو کھانا کھا لیتے ہیں پھر بس سٹین کے لیے جلدی روانہ بھی ہونا ہے تو یہ میں نے اپنی تھالی لگا لی ہے چکندر ہے ساتھ میں رازمہ ہے رازمہ کو بھی نہ تھوڑا سا گریوی والا رکھا ہے کیونکہ چاول کے ساتھ بلکل رائے رازمہ اچھا نہیں لگتا ہے وہ نان روٹی کے ساتھ اچھا لگتا ہے اور سمپل روٹی کے ساتھ یا پراتو کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو کھانا میں نے کھایا ابھی ہورس کے بعد اب میں آم کھا رہی ہوں تو آم ابھی لنگڑا بلکل بند ہو گئے ہیں دشیری آم بھی نہیں دکھ رہے ہیں مجھے بس اس ٹینڈ پہ یہی والے آم دکھے تھے چوہ سا تو بس میں نے چوہ سا لے لی ہے چوہ سا آم یہاں پر زیادہ چل رہے ہیں تو بس اسی کو میں اب کٹ لیتی ہوں چوہ سا آم کو اور آم کا بہاؤ آم کا بہاؤ بہت بڑھ گیا ہے یہاں پہ اسی کے ایک کلو آم مل رہے ہیں اب آم جا رہے ہیں نا تو جاتے جاتے یہی ہوتا ہے کوئی بھی چیز جانے والی ہو تو اس کے بہاؤ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پھر روٹس میں مجھے ابھی آمی اچھے لگ رہے ہیں میں سوچنے ہوں جاتے جاتے اور کھا لیتے ہیں ابھی آم اب ہم لوگ جب بارہ جائیں گے تو پتہ نہیں تب تک تو شاید بند ہو چکے ہوں گے نہیں ملیں گے اس بار مجھے جامون کی بہت یاد آ رہی تھی پر جامون آئے ہی نہیں ایک بار بھی نہیں دکھے یہاں پر اور ہم لوگ بارہ گئے تھے نا تب بھی جامون نہیں دیکھے بارش کے سیزن میں ہی تو آتے ہیں نا جامون لیکن نہیں دیکھے اس بار پتہ نہیں شاید آئے نہیں آئے ہوں گے تو کئی دوسری جگہ آئے ہوں گے یہاں پر نہیں آئے نا شوپری میں نا بہرہ میں پھر روٹس میں ابھی کیلے بھی زیادہ چل رہے ہیں کیلے مچوں کے لیے لیے آتی ہوں میں خود نہیں کھاتی ہوں کیونکہ کیلے بھی بیٹ بڑھاتے ہیں نا تو میرا من نہیں ہوتا کیلے کھانے کا ابھی میں نے آپ لوگوں سے ایک خاصے کی بات کی تھی بہت دردناک خاصہ تھا تو کل میرے بینڈ میں بہی گم دارا اور جب رات کو میں سوئی نا تو مجھے خواب میں بھی ایسی ہی خاصہ دکھا کہ بس چل رہی ہے اور آگے سے ایک اور بس آئی اور بس دونوں بھیڑ گئی مطلب کچھ اس طریقے کا میں نے دیکھا تھا اب ہم لوگ دن بھر میں جو بھی سوستے ہیں نا وہی خواب کے روپ میں ہم لوگوں کو رات میں آ جاتا ہے یہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسا سوچو گے وہی خواب بن کر آ جاتا ہے تو کل وہی دن بھر گھومتا رہا تو بس وہی آ گیا رات کو سپنے میں تو ابھی شام کا ٹائم ہے اسکول سے آئیوں میں اور میں تو اثر کی نماز پڑھنے لگی تھی نماز کے بعد پارہ پڑھنے بیٹھ گئی تھی حلی چائی کی کہہ رہا تھا تو وہ خودی چائی بنانے کھڑا ہو گیا چائی بھی بنا لیے اور بسکوٹ کی یاد آ رہی تھی اس کو تو پاس سے چھوٹے بھالے پیکٹس ہوتے ہیں پالے جی کے کہ ممی ہم دونوں تو چائی بسکوٹ کھائیں گے تو پالے جی کے پیکٹ لے کر آیا تھا تو بس وہی ناشتہ کیا اس نے یہ دیکھیں ہمارے علی کے سکول کی نیو شرٹ نائنٹ میں آیا ہے نا اس بار علی تو نائن ٹینٹ میں الگ شرٹ چلتی ہے ابھی جو شرٹ وہ پہن کر جا رہا تھا وہ ایٹھ کلاس میں چلتی ہے پھر میں نے یہ سوچا کہ کبھی کبھی وہ بیچ میں یہ بھی پہن جایا کرے گا تو شرٹ ہو جائیں گی وہ جلدی گندی ہو گئی میلی ہو گئی تو پھر ہی والی چل جائے گی ایسے الگ پرٹ کے پہن لیا کرے گا تو یہ تھا میرے آج کب لوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ مجھے کومنٹس کر کے جرور بتائیے گا جن جن لوگوں نے دعائیں کروائی ہیں آپ سبھی لوگوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہاں نماز میں دعا کروں گی آپ لوگوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو جل سے جلد دور کرے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے سب کی زیادہ منائے پوری کرے بس اسی کے ساتھ آج کے اس ولوگ کا میں یہیں پر انڈ کرتی ہوں آپ سبھی اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت بہت خیال رکھے گا ہم سبھی کو دعاوں میں یاد رکھے گا آپ لوگوں سے ملتی ہوں پھر سے میرے ایک نئے اچھے سے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ